بسپا کے لوگ جو مسلم انسان کے سماج کے علاقہوں میں آ کر خوم 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 کی باتیں کرتے ہیں آپ ان سے پوچھو کہ ایک دیوان آیا تھا یہاں پر ایک دیوان آ کر ہم کو یہ بتایا کہ اتر پردیش میں ایک مسلم انسان کے سماج دھر میں صرف سات روپی خرچ ہوتے ہیں اور اتر پردیش سے باہر اگر حیدر آباد ہو یا ہوم بھئی ہو یا دلی ہو تو وہاں پر دس روپی خرچ ہوتے ہیں اتر پردیش میں دس میں سے سات بچے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے حساب کتاب مسلم گھرانوں کے اس کا ذمہ دار کون ہے اتر پردیش میں صرف تین پرسنٹ بچے گریجویٹ ہوتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ کو معلوم میرے بھائی زندگی میں بھی انصاف نہیں ملتا ہے تو جب موت آتی ہے تو ہمارے پاس آنکڑے ہیں ہم نے سٹڈی کرائی مہارین سے جو فارورٹ کاس کے لوگ ہیں ان کے بنیزمت مسلم حل سنکر سماج کے لوگ چھ سال پہلے مر جاتے ہیں چھ سال پہلے ان کی موت ہو جاتے ہیں یہ سچائی کو جب ان بیان کرتے ہیں تو سب ان پر اولیاں ہو جاتے ہیں سب ان پر اولیاں ہو جاتے ہیں ہماری لڑائی تو یہی ہے کہ ہمارے بچوں کو سکشاں ملے غریبی کا خاتمہ ہو روزگار ملے یہ لڑائی آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی تو باپ میں اور کشواہ صاحب نہیں کر رہے ہیں بھارت کے سنویدان میں آپ کو گارنٹی دیا جائے کہ لو یہ کس کو دیا جائے گا رونے والوں کو نہیں ملے گا بیک مانگنے والوں کو نہیں ملے گا لڑنے والوں کو ملے گا اگر آپ جدو جہد کریں گے تو یقیناً آپ کو اپنی منزل ملے گی اور ہم یہاں پر سب اپنے لیے نہیں آئے اللہ ہمارے نیت کو جانتا ہے ہم اپنے تاریخ میں نعرے آپ سے آپ کی زبان سے سننے کو نہیں آئے تاکہ ہماری آنا آپ ہمارے دل کو تھندک پہنچے ہمارے دل کو تھندک اس وقت پہنچے گی جب یہاں سے آپ مباشر کو کامیاب کر کے اپنا ودایت بنائیں گے انشاءاللہ ہماری ہمارا مقصد نہیں ہے کہ انصاف کی رائی مجلس کی رائی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ 27 تاریخ کے دن آپ اپنا ایک 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 اوٹ پتن کے نشان پر بٹن دبائیے بھارت کے پدان منتری آج کل اچانک بڑی محبت ہو گئی ان کو مسلم مہیلاؤں سکتے ہیں بھارت کے پدان منتری آج بھی گئی بھارشن میں بولے کہ کہاں ہیں وہ لوگ جب ان کی بچیاں بھمک پہ آ جاتی تھی بھارت کے پدان منتری کہاں گئی آپ کی مسلم مہیلاؤں سے محبت جب کرنا ٹک میں بچیاں آپ کی سرکار اور ان بچیوں کو ہجاب اور نقاہ پہنڈنے سے سکول اور پالج جانے سروک رہے ہیں کہاں گئی آپ کی محبت کہ ہماری بیٹیوں کو سرے آن ان کے کپڑے اتارے گئے گفہ اتارا گیا ہوت پر جب آپ کی محبت نظر نہیں آئی اور آپ کی محبت کہاں گئی جب آپ کی سرکار نے اتر پردیش کے مدرس ہو گئے ایک پیسہ نہیں دیا آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیم مدرسہ ماندائیس سکیم ہم نے پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا تھا لختان اقداس دخمی نے بھوڑا ہوا دا کیا اتر پردیش کی سرکار کو چالی اتر حصہ دینا تھا نہیں کیا کہاں گئے آپ کی محبت جب سی ڈبل اے کے پروٹس میں باویس مسلمانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ختل کر دیا گیا یہ میری الفاظ نہیں ہے جسٹس ادرسنگنڈی جو سپریم کورٹ کے سابعہ تھا جسٹروں نے کہا میرے عزیز دوستو بزرگو آپ پدان منٹری نا جولہ بولے ہیں کہ دس مارس کے بعد سانڈ اور آوارہ پشو کے گوبر سے آپ کو دولت نکال کر دیں واہ پدان منٹری واہ گوبر سے دولت نکلے کی اور وہ سانڈ اور آوارہ پشو ایک رات میں پوری کسان کی دولت کو کھا کے چلے جاتے ہیں تو پدان منٹری بولے کھانے دو میں گوبر سے نکالوں گا واہ پدان منٹری کیا دماغ ہے آپ کا آپ بتائیے پدان منٹری اس طرح کی بات کرے گا پدان منٹری یہ کہنا چاہیے تھا کہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا دوہزار سترہ سے آپ نے اس مسئلے کو پیدا کیا اور پھر پدان منٹری ایک اور بات بول دیئے کہ اتھر پردیش کی جنتہ کہتی ہے کہ ہم موڑی کا ساتھ کیوں چھوڑیں گے ہم نے اس کا نمک کھایا ہے آپ موڑی کا نمک کھا یا دیش کا نمک کھا کس کا نمک کھایا آپ دیش کا دروم آپ جور سے بولو تو پدان منٹری یہ سمجھ رہے کہ ہم سب ان کا نمک کھا ہے پدان منٹری آپ بھی دیش کا نمک کھا کے پدان منٹری بنے آپ کسی اور کا نمک نہیں کھائیں اگر کھائیں تو بتائیے آپ کو کس کا نمک کھائیں آپ پدان منٹری بول رہا بتائیے پدان منٹری یہ سمجھ رہے کہ اگر اگر میں پیٹرول ڈیزل گاڑی میں بھرا تو انہوں نے سرکل میں جانتا ہوں تو ان پیسوں سے غریب کو راشن ملتا ہے اگر میں غریب مہیرہ بسکرٹ کا پیکٹ خرید کی اپنے بھوکے بیٹے بیٹیوں گھڑانے کے لیے تو اس قیمت سے جی ایسٹی ملتا ہے اور پدان منٹلی بولے میں نے بڑا احسان کیا پوچھ احسان نہیں کیا پدان منٹلی نے بلکہ روزگار نہیں ملا اتر پردیس کے یواؤں کو اتر پردیس کے روزگار کا بھیجے پی نے پانچ سال پہلے کہا تو سبتر لاہ نوجوان کو یواؤں کو نوکری ملے گی سکتین لاکھ کو دینے کا جھوٹا دعویٰ کرتے کسان پریشان ہے قریب پریشان ہے وہ نوجوان جو رات رات بھر مہینوں پڑھتا ہے گاؤں سے نکال کر شہر جا کر اگزام لکھتا ہے تو یوگی کی سرکار کہتے ہیں اگزام نہیں ہوگا پیپر لیک ہو گیا اور یوگی کہتے ہیں کہ مافیا بھاگ گیا قریب بھاگ گیا ارے کہاں بھاگا جو ہماری گاری پر چار گوڑیا چلائی وہ کس کے گھر کا داماد تھا تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو انہی کی سرکار میں یہاں پر ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا ہم نے اس تو بات کو تھایا کہ سماج بادی نے اٹھایا کانگریس کو تھا ہے اس تو ہم پر مقدمہ بک ہو گیا ہم تیار ہیں جیل کو جانے کے رہے ہیں ہم تو بہت کے لئے بھی تیار ہیں مگر سچی بات کرنا غریبوں کو ان کا حق دیلانا یہ ہماری لڑائی تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ ہم آخری بات آپ کو بتا کر رفصت ہو رہے ہیں آپ سے پیسٹ سال پہلے ہمارے بزرگوں نے سرزمینِ دکھر ادرافاد میں منلس اتحاد المسلمین کو شروع کیا تھا ہم کوئی نواب فرندان کے نہیں ہم کوئی بڑے فرندان آلازات کے نہیں یہ ہمارے عابو اجداد غریب تھے محنت مزدوری کرنے والے تھے مرون میں جذبہ تھا جذباتی تھے زدی تھے ان کو اپنی ونزل یہ نظر آئی کہ بھارت کے سمیدان میں ہم سیاست میں حصہ لیں گے ہم نیتاؤں کو بنائیں گے سیاسی طاقت حاصل کریں گے اور اپنے بچے اور بچوں کو پڑھانے کے لئے کالیجز بنائیں گے میڈیکل کالیج بنائیں گے اسپتان بنائیں گے انہیں کام کیا آج ہم پر انظام لگانے والے لگاتے ہیں کہ مدلس او ایسی کے بھاشن میں جذباتی نوجوان آتے ہیں آتے ہیں پیس اٹھ سال پہلے بھی ایسی گالیاں دی گئی تھی مگر آج تاریخ جوا ہے کہ انہی جذباتی لوگوں نے انہی غریبوں نے وکشہ والوں نے آج مدلس کوئی مقام عطا کیا کہ دیوانہ حضر آباد سے آ کر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی بات کریں پیلائی آپ کی ہے ہم کچھوا صاحب مل چکے آپ کے حصہ دلانے کے لیے ہم آپ سے اقبیل کر رہے کہ ستہویس تاریخ کے دن آپ لوگ ایک ایک اوٹ کو پتن کے نشان پر بٹن دبائیے کیا آپ سپا سے ڈریں گے کیا آپ یوگی موڈی بی جے پی کو سپا سے ڈریں گے اور اگر انسان ہے ڈر ہوتا ہے باز جوا تو جب ڈر ہوتا ہے تو اس بچی کو یاد رکھو جس کو پچیس ہیوانوں نے گھیر لیا تھا جس کے سر پر ہجاب تھا اس کو گھیر لیا تو اس بچی نے کہا کہ جب مجھے ڈر ہوتا ہے میں کیا نعرہ لگاتی ہوں نعرہ لگاؤ اس زبان پر لاؤ اس کلمے کو اس جملے کو اور ہمت پر اپنے حوصلے کو بلند رکھو اور یاد رکھو یہ لوائی آپ کی ہے یہ پتیاشی ضرور ہے مگر آپ تمام مدرس کے پتیاشی ہیں کیونکہ آپ کا مستقبل ہے آپ کو اپنی لوائی کو بھاگے لے کر جانا ہے یہ آپ کا اپنا نیتہ بنانا ہے یہی چند بات ہم آپ سے کہہ کر اکسفت ہوتے ہیں شکریہ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم